بسم اللہ الرحمن الرحیم غلام مصطفی ناراد دبائی سٹوڈیو سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین ہم اوورسیز پاکستانیز بہت بڑی تعداد میں پاکستان سے روزگار کے سلسلے میں یہاں مقیم ہے خصوصاً گلف ایریے میں عرب کنٹریز میں اور آج دبائی سٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہیں اور ہم اوورسیز پاکستانیز کے مسائل پہ بات کرتے رہتے ہیں ناظرین ایسا ہے کہ یہاں پہ 1.4 ملین پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں اور وہ کس طریقے سے یہاں پہ اپنا روزگار کا سلسلہ کرتے ہیں کیسے پاکستانی یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تاؤن کرتے ہیں اور خصوصاً وہ یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا کس طریقے سے کیا کس طریقے سے ان کے ریلیشنشپ رہتی ہے اس سلسلے میں ہم بات کریں گا آج دوبائی سٹوڈیو میں ہم نے یہاں کے ایک لوکل لائر ہیں اور نیحت محترم بزنسمن ہے ہز ایکسلنسی یاکوب موسیٰ انہیں ہم نے دعوت دی ہے ان سے آج بات کریں گے کہ وہ پاکستانیوں کو کیسا پاتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ یہاں پہ جو پاکستانی یہاں یو اے ای میں آئے ہیں اور وہ کس قدر سود مند رہے ہیں متحدہ عرب امرات کے لیے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یاکوب موسیٰ ایمارات العربی المتحدہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کبز یہاں پہ کیا کرتے ہیں کیا بزنس کرتے ہیں یاکوب موسیٰ محمد رجل اعمال صاحب امی و خمس اثمانین شریکہ قائمہ بدولت الامارات العربی المتحدہ و مدیر مکتب محمد بامکان سابقا مسئول في دارت تنمیل اقتصادیہ یاکوب موسیٰ ایمارات العربی المتحدہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو کیونکہ اردو جانتے ہیں اور یہاں کی موسٹلی جو لوکل کمیونٹی ان کو اردو آتی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے جو پاکستان میں آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے اردو میں بات کریں تاکہ وہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھیں اور وہ ان کو سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کتنا پاکستان سے پیار کرتے ہیں بینکیو فری مچ تیرے لیے کتنی بھی لوگ مجھ کو ابھی دیکھ رہے سب کے لیے پیار محبت میرے نام یعگوب موسیٰ محمد بزرس مین دو سو کمبینی کا مالک مستپلیٹی کا سنئیر پرانے ٹائم میں میرا اپنے آفیس لوئیر حصیت کے مطابق ماشاءاللہ 200 پلس کمپنیز آپ کی یہاں پہ ہیں اور آپ کیسے ہنڈل کرتے ہیں ان کو موسیٰ پاکستانی ہیں آپ کے جو جو جتنی کمپنیز کو آپ ہنڈل کر رہے ہیں میرے پاس 80% پاکستانی کمپنی ہے ہوئیلو کو ہنڈل کرنا آج کل اس ٹائم میں ہمارا شہر میں یوئیے میں کمپنیز زیادہ یہ بہت مشکل ہے لیکن ہنڈل کرنا آج کل اس ٹائم میں ہمارے لئے بہت آسان ہے کیونکہ ہم نے اسی سسٹم بنایا اس سسٹم کے مطابق یہ کمپنیز کو پورا مینے چار مینیجر رکھا ہے اس مینیجر رپورٹ دیتے ہیں مینے مینے میں اس طریقے سے کام یاکو موسیٰ میں آپ کے ساتھ پاکستانی لوگوں کے متعلق بہت سارے سوال کروں گا بہت ساری باتیں کروں گا میرے ساتھ پاکستان سے فون کال پر منصور سردار یہاں پہ موجود ہیں منصور قادر صاحب یہ وہاں پاکستان میں بلڈر ہیں ریل سٹیٹ بلڈر ہیں وہاں پہ اور وہ ہاؤسنگ سکیمز بناتے ہیں تو ان سے بھی فون پہ بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو انفرمیشن ملے کہ پاکستانی وہاں پہ پاکستان میں کس طریقے سے ریل سٹیٹ سیکٹر میں ہیں اسلام علیکم منصور صاحب اسلام جی کیسے مزار ہیں جی منصور صاحب آپ بتائیں پاکستان کے حالات آج کل کیسے ہیں الحمدللہ جی بہت بہتر حالات جا رہے ہیں اور اسے تک جو پروپرٹی کا جو ہمارا سیکٹر ہے اس میں کافی اوورسیز انویسمنٹ آ رہی ہے اور کافی بھوم نفیل کر رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے نیکس 4 to 5 ایرز میں ہماری پروپرٹی سیکٹر بہت برو کرے گا اور اس میں بہت زیادہ پوٹنچل ہے جا منصور صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو میں یاکوب موسا ہیں یہ یہاں پہ دو سو پلس کمپنیز کو اون کرتے ہیں لائر بھی ہیں پھر ریل سیٹ میں انویسمنٹ بھی ان کی ہے یہ انٹرسٹڈ ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پاکستان میں انویسمنٹ کی جائے آپ کیا سیجسٹ کریں گے اس سے پہلے یو ای بیس کمپنی تھی ہمارا ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ چل رہا تھا پاکستان میں ملو فلائن کر رہا تھا ایک بڑی ہاؤسنگ لیکن جب دبائی کی مانکیز کریش ہوں تو اس کے بعد پھرڑوں نے اپنا پھر سپون کر دیا تو ابھی دماغ ہیں اور بھی یو ای کی کبھی سارے گروپس ہیں جو پاکستان میں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو میرا خیالہ اگر یو ای والے پاکستان میں کرے کہ یہ انتہائی سکتے ہو رہے اور اب ہماری جو نہیں کبھنیت ہے یہ کبھی فران انویسمنٹ کو اور اگر وہ یہاں انویسمنٹ کریں تو یہاں پہ ان کو بہت اچھا رہتان دے جی منصور صاحب میں ساتھ ساتھ کی ہے ایک ٹائم لاہور میں وہ مجھ کو حقیقت میں بہت خوشی ہو گئی میں نے پاکستانی لوگ کے ساتھ مل کے وہ اتنی لوگ میرے ساتھ تعلقات کی مطابق میں ادھر گیا لوگ نے مجھ کو اتنا پیار محبت دیا تو مجھ کو بہت اچھا لگ رہا ہے میرے سیکنڈ ٹائم بھی جانا پرے وہ میں کچھ کروں ادھر اس چیز میں انشاءاللہ آگے فیچر میں دے کے کس طریقے سے ہم لوگ کے ساتھ ایک اچھا تعلقات ہو جائے منصور قادر صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے اگر یہاں پہ کی لوکل کمیونٹی اگر کوئی انویسمنٹ کرنا چاہے پاکستان میں جیسے یاکو موسیٰ صاحب پہ گھینل اور بڑا انہیں اچھا لگا ہے اور وہ اپنا دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ آگر جائیں تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ انویسمنٹ کر کے ہیں پاکستان کو کوئی پروجیکٹ دیکھے ہیں تو کس طرح کی آپ کی سجیسن ہے اچھا پاکستان یہ ہے کہ جو پاپولیشن کی جو گروپ ہے وہ کافی زیادہ ہے یعنی یہاں پہ ہر وقت اچھے گھروں کی شورٹک رہتی ہے اگر یہ وہاں سے آئے اور چھوٹے شہر جیسے ملکان ہوگیا بھاول پروگیا لور پنجاب ہے یہاں پہ لائک پانچ سو سے ہزار گھروں کی کچھ پوٹی سی ایک کالونی بنائیں اور اس کو مدل کلاس لوگوں کو فوکس کریں تو مدل کلاس پاکستان میں بہت زیادہ آپ کیسے تاون کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بھی ہاؤسنگ سکیمز وہاں بناتے ہیں بیلڈ کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کس طریقہ تاون کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ آنا چاہے وہاں سے بہت ملکان اور یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ یہ ہے کہ ملک ایک جوئیٹ وینچر کر سکتے ہیں اور مدل کلاس لوگوں کے لئے گھر بنا کے ساتھ سو دو ہزار تین ہزار کر دیوں تو بڑی آرام سکتے ہیں وہاں پہ انویسمنٹ سیف ہے وہاں پہ کیا سیچوشن ہے کہ جو آپ ہاؤسنگ سکیم میں اگر کوئی انویسمنٹ کرتے بھی ہیں تو اس کی سیل پرچیز کا کہاں کیا ریشو ہے اور وہاں پہ جو انویسٹرز ہیں وہاں پہ لوکل ہوں گے وہاں کے پاکستانی یا فارنر اوورسیز پاکستانی انویسٹ کرتے ہیں وہاں پہ جو بڑی سسائیٹیز ہیں جو بڑے سیٹیز ہیں جیسے دیکھنا ہے لاہور ہے کرچی وہاں پہ تو پاکستانی بہت زیادہ انویسٹ کرتا ہے لیکن اب چھوٹے شہروں میں بھی چینڈ ریکھنے میں آرہا ہے جیسے دی جی خان ہو گیا ملطان ہو گیا اور یہ چھوٹے شہروں یہاں کے لوگ بہت بڑی قادرات میں یو اے میں اور سعودیہ میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں بہت بہت شکریہ منصور قادر صاحب میں آپ سے آپ سے رابطے میں رہیں گے آپ سے بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ بھی تکلیف دوں گا تینکیو بری مائک جی یعکو موسیٰ پاکستان میں کیونکہ اس وقت سیچویشن ایسی ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے پارچنٹی بھی بڑھ رہی ہے اور جیسے آپ پاکستان گئے ہیں اسی طرح سے بہت سارے یہاں کے لوکل کمیونٹی پاکستان میں جا رہی ہے اور وہ انہیں بڑا ماحول بھی اچھا لگ رہا ہے آپ آپ کو کیسا تجربہ رہا ہے یہاں پہ جب پاکستانی بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کو کیا تجربہ رہا ہے ان کے ساتھ تجربہ دوست کتنی بھی لوگ پاکستانی لوگ یا کوئی بھی انویسٹر لوگ بزنس میں ادھر آتا ہے اس کو ایک اچھے سیروس ہو وہ اس انسان آتا ہے اپنا پیمنٹ یا اپنا کوئی تقریبا کام کارباری اپنا کام ادھر کھولنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے اس کے لیے سب سے بیس طریقہ سستم ہو اس سستم کے مطابق وہ اپنا کام کو سیف بھی کرے اس کام کے کل اس کی بھی اس کی لاست نتیجہ اس کے لیے اچھے خوبصورت نتیجہ نکلے اس میں وہ اپنا کارباری اپنے فیملی کو اپنے فیوچر کو سیف کرے اور ہم لوگ یو ای میں اتنا تم لوگ کو تو پتا ہے سستم لو سب نیشنل لوگ کے لیے ایک یہ اور یہ لوگ کتنے بھی لوگ آتے ہیں اس چیز میں ہمارا یو ای میں تم لوگ جانتے تو شیخ زائد رحمت اللہ آلے ایک انسان نے کتنے بھی کاربار جی میں اسی آلے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہاں سٹڈی کی آپ نے یہاں پہ آپ ملک میں اس کی ہسٹری سے آپ بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں گے کیا وجہ ہے یو ای نے بڑی سپیڈ کے ساتھ بھوم پکڑا بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے پراگرس کی دبائی نے تو آپ بطور یو ای نیشنل آپ کیا سمجھتے ہیں اسم بھائی جان خدا نے انسان کو بہت قرآن میں آیا اچھے اچھے آیت میں اس کو چیزیں اچھے لفظ انسان کے بارے میں دیا پیش کے رسول علیہ صلی اللہ میں اس انسان فکتری کو چلاتا ہے موسیقی موسیقی صاحب ہم انشاءاللہ آپ کی قیادت کو اسلام کرتے کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم پاکستانی ہم بھی یہاں پہ بیٹھیں بڑے خلوص سے اور یہاں پہ ہمیں بھی